سبسکرائب to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد اچمل جان میرے ساتھ شریف رکھتے ہیں مجیو برحمن شامی صاحب سب سے پہلے دیکھئے آج کے موضوعات سیاسی سرگرمیوں سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ڈان لیکس کی رپورٹ منظر عام کرنا حکومتی ثواب دید ہے پرویز مشرف کا سیاسی لیڈر کے طور پر بیان ان کا اپنا نکتہ نظر ہے چیئرمن سینٹ کی تجویز پر وقت آنے پر غور کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس عرفہ کریم ٹاور کے قریب دہشت گردی میں ٹارگٹ وزیر اعلی پنجاب تھے جنرل آصف غفور کی تصدیق قانون کے رکوالوں نے لاہور کا مور روڈ میدان جنگ بنا دیا وکیل رہنماوں کے گرفتاری کے حکم کے خلاف وکلہ کا احتجاج ہنگامہ آرائی اور توڑ پوڑ وکلہ آئے روز احتجاج اور مظہرے کیوں کرتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے والے وکلہ کے خلاف کارروائی کون کرے گا سرکار نے آج ہاتھ ہولا کیوں رکھا ججز سے بتتمیزی صدر اور سیکیٹری ملتان بار کے لائسنسز موتل شیر زمان گرفتاری سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل پر فرار عدالت کے تقدس پر سمجھوتا نہیں ہوگا چیف جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس کراچی کی سیاست میں نئی حل چل ایم کیم پاکستان اور پی ایس پی میں قربتیں پاکسر زمین پارٹی اور مہاجر قومی مومٹ نے بھی متحدہ پاکستان کی ایپی سی میں شرکت کے دعوت قبول کر لی کیا کراچی میں کوئی نیا اتحاد جنم لے رہا ہے تو شایم صاحب سب سے پہلے میں ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل عصف غفور صاحب کی پریس کانفرنس سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا بنیدی طور پر ان کی پریس کانفرنس کا مقصد جو آپریشن خیبر فور تھا جو پندرہ جولائی کو شروع ہوا اس حوالے سے اپڈیٹس دینا تھی اس منہ نے بتایا کہ آپریشن تو کامیابی سے مکمل ہو گیا راجکال اور شوال وادی کو کلیر کر لے گئے مکمل طور پر اور دو سو ترے پن کلومیٹر کا علاقہ جیسے کلیر کیا گیا اس کے بعد پھر مخلی موضوعات پر صحافیوں کو سوالات تھے جن میں سابق صدر پرویز مشرف کا ذکر بھی تھا ڈان لیس کا معاملہ بھی تھا چیئرمن سینٹ کی تجویز کا معاملہ بھی تھا تو ذرا ون بے ون ان کا بیان آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ پھر آپ کا تذزیہ ہم پیش کر سکیں سب سے پہلے دیکھئے کہ جنرل صاحب نے آج جو وزیراعلا پنجاب پر جو ٹارگٹ کیا گیا عرفہ کریم ٹاور میں جو دہشتگردی کا واقعہ پیش آیا اس پر انہوں نے تصدیق کی کہ ٹارگٹ وزیراعلا پنجاب ہی تھے سنیے عرفہ کریم ٹاور کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کی انٹیلیجنس تھی پہلے تھریٹ وارننگ تھی اس کے اوپر کام ہو رہا تھا ان کا جو بنیادی ٹارگٹ تھا وہ چیف منسٹر پنجاب کا اس دن وہاں پہ وزیٹ بھی پلان تھا ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ چیف منسٹر تھے لیکن الیون تھار پہ ان کا پروگرام وہاں سے چینج ہوا تو ان کو ڈریکشن یہ ملی کہ آپ وہاں پولیس کو ٹارگٹ کریں جب اس نیٹورک کی فردر ہم نے لیٹ سے چلے آگے تو اور بھی سویسائیڈ بامبر جو ہیں جن کا ابھی بھی مقصد چیف منسٹر پنجاب کو ٹارگٹ کرنا تھا وہ ہم نے ریشت کیا ہے اور آگے اس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے تاکہ ان کے نام وغیرہ مسئلے شہر نہیں کر رہا کہ اب اس کے اوپر فردر لیڈ ہمیں ملنے کا امکان ہے اب شامس صاحب اس دن جب یہ حملہ ہوا اس دن کئی نامی گرامی جو انکرز ہیں تجزیہ کار ہیں ان کے ٹویٹس اور ان کے جو گفتگو تھی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مودی نواز گٹ چوڑ کا نتیجہ ہے کہ اس طرح ان ورسٹ پیدا کی جاری ہے ملک میں میں نے خود وہ ٹویٹس پڑے بھی ہیں گفتگو آپ نے سنی بھی ایک صاحب کی تو آج جی جی پی آر کچھ اور کہہ رہے تھے دیکھیں پہلے تو یہ سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرونک میڈیا پر بھی جو اس طرح کے تجزیہ ہوتے ہیں یا اس طرح کی باتیں اڑائی جاتی ہیں اگر دیکھیں یہ جو آج کل پروپیگنڈے کی تقنیق ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری دشمنوں کا ہاتھ ہوتا ہے پھلکل ہے اور اس میں لوگ نادانستہ طور پر اس کا شکار ہو جاتے ہیں کئی لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے کیونکہ عادت ہو گئی ہے ایک الزامات لگانے کی بینا سوچے سمجھے یعنی ایک جواز مل جاتے ہیں لوگوں کو کتھارسز کرنے کا اس میں ایک بیہ جاتے ہیں اگر دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں اگر اس طرح کے دھماکوں کے بعد بھی انتشار پیدا ہو اور لوگ ایک دوسرے کو الزام دینے لگیں اور دشمن سے نظر ہٹے گی اور دشمن کو فائدہ ہوگا اس لیے ان لوگوں نے عام طور پر عوام نے بھی اور خواست نے بھی اس طرح کے جو ہزیانی کیفیت تاریح ہوئی تھی بعض لوگوں پر ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور آج آپ دیکھئے کہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی تصدیق کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کسی شک و شبہ سے بالت رہے ہیں کہ وزیعالہ پنجاب جو ہیں وہ ٹارگٹ تھے اور نہ صرف کہ تھے بلکہ ان کے تاقب میں ہے دہشتگرد اور تاکہ اس ملک کو یعنی مزید ڈی سٹیبلائز کیا جا سکے اور یہاں ایک ایسا ہنگامہ برپا کیا جا سکے جس کے نتیجے میں ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ ایک ہلنے لگے اور لرزنے لگے تو بہرحال یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ ناکام ہوئے اور مزید اچھی بات یہ ہے کہ ان کا سراغ لگا لیا گیا ان کو پکڑ لیا گیا اور بہرحال اب لازم ہے ہمارے تمام سیاستدانوں پر کہ وہ احتیاط سے کام لیں اور دشمن کا اور دہشتگردوں کا آسان حدف نہ بنیں جب نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پر روانہ ہوئے اور لاہور آنے کے لیے تو بہت خدشات تھے سیکیورٹی کے اور پنجاب حکومت بھی بہت مصرب تھی لیکن خدا خدا کل کے وہ سفر جو تھا وہ اختتام پذیر ہوا اور اس سے پہلے جو بوٹر وی سے آنے کا ان کا ارادہ تھا تو آپ کو یاد ہے کہ موڑو کے قریب وہ جہاں وہ انہوں نے انٹرچینج کے قریب ایک ٹرک جو تھا اس میں بارودی مواد پھٹ گیا جا تو وہ تو ان کا وہ اس طرف سے آئے ہی نہیں لیکن بارہ الحمدللہ اب لازم ہے کہ یہ جو ہمارے اہل سیاست ہیں وہ جو رابطہ عوام کی جو مہم چلانے چاہتے ہیں مختلف لوگ جل سے کر رہے ہیں وہ احتیاط سے کام لیں اور سیکیورٹی کا حسار اس کو مضبوط کیا جائے اور بلا سوچے سمجھے اپنے آپ کو کسی بھی نشانہ بننے کے لیے پیشنا کیا جائے اب دیکھیں چیئرمن سینٹ کی جو بیان تھا کی جو تجویز تھی مختلف اداروں کی درمیان جو ڈائلاؤگ انہوں نے بات کی تھی اس پر بھی انہوں نے اظہارے رائے کی اب تو سوال پوچھا گیا تھا کیا کہا دیکھئے چیئرمن سینٹ کا پروپوزل بلکل میڈیا میں آیا ہے آرمی سٹیٹ کا ایک آرگن ہے اس کا حصہ ہے ایک فریمورک کے اندر کام کرتی ہے ایز ای سٹیٹ آرگن جو بھی فیڈر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کوئی پروپوزل دیتی ہے تو پاکستان آرمی اس پارٹ آف دیکھ ڈیسیجن میکنگ کل کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جب آئے گی تو اس کا ڈیسیجن لیا جائے گا وہ یہ پارٹ آف دی سسٹیٹ تو اس میں جو بھی کردار فوج کا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے یعنی آرمی کی طرف سے تو گرین جھنڈی ہوگی آرمی کی طرف سے آپ اسے گرین جھنڈی بھی کہہ سکتے اور سرخ جھنڈی بھی کہہ سکتے اس لیے کہ آرمی جو ہے اس نے کہا کہ وہ کوئی اپنے طور پر کوئی ایک فریق نہیں ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے تو انٹرا انسٹیٹویشنل ڈائلاغ جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انتظامیہ یعنی حکومت اور عدلیہ اور افواج پاکستان ان کے درمیان ڈائلاغ ہو گویا تین جو آرگن ہیں سٹیٹ کے وہ مل بیٹھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں اور ایک دوسرے کے تحفظات دور کریں آئین اور قانون بھی تو اس بارے میں پروک کرتا ہوگا انہوں نے کہا وہ وزیراعظم کسی کو بلائیں اور چیزیں تو انہوں نے کہا ہم فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں وفاقی حکومت جو فیصلہ کرتی ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں گویا ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت اس لحاظ سے نہیں ہے نہ ہم فریق ہیں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن واضح کی ہے اور میرے خیال جو قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کو اگر انسٹیٹیوشنل آئیز کیا جائے تو ہمارے تو مقاصد پورے ہو سکتے ہیں اس کے باوجود یہ بھی ایک ہم تجویز ہے اس کے باوجود اگر رضا ربانی صاحب جو ہے کسی رنگ میں اس کا کوئی احتمام کرنے چاہے تو نواز شریف صاحب نے ان کی تائید کی تھی کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے یعنی اگر کوئی ایسی غلط فہمی پیدا ہو اور کوئی ایسی صورت سمجھی جائے وگرنہ اسطولی طور پر تو اس کو آپ یعنی کانسٹیٹیوشنل آرینجمنٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ بات ہے اس کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہیں ہمیں سمجھنے چاہیے کہ فوج جو ہے وہ ایک حصہ ہے انتظامیہ کا وہ فاقی حکومت کے ماتحت ادارہ ہے اور اس کے مقابلے کے کوئی طاقت نہیں ہے اس کا حریف نہیں ہے یا اس کا حلیف نہیں ہے ساکت سمجھ لی جائے تو پھر اس طرح کی تجاویز پیش نہیں کی جانی چاہیے لیکن حالات جب گیون سیٹ اپ میں جواب کی تجویز اس کو اگر ایکٹیویٹ کیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے غیر معمولی حالات میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں باران قومی سلامتی کمیٹی بھی قائم ہوئی ہے ہو چکی ہے نواز شریف صاحب کے دور میں قائم ہوئی پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی موجود ہیں وہ ایک سابق جنرل ہے کمانڈر صدرن کمانڈر ہے ناچر جنجوہ صاحب اسی طریقے سے مسئلہ افواج کے سرورہ بھی اور ہمارے اہم وزارتوں کے ارکان بھی وہ بھی اس کے قومی سلامتی کمیٹی میں شامل ہیں اور اگر اس میں تھوڑا سا وہ کیا جائے تو وزارہ آلہ جو ہیں وہ بھی شامل کیا جا سکتے ہیں اب ذرا دون لیگ سے سوال بھی ہے تو میرے یہ خیال ہے کہ اس کمیٹی کو سرنگتن کرنے کی ضرورت ہے اور نیشنل سیکرٹی جو سیکرٹیریٹ ہے اس کو سرنگتن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو اور یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بھی تھا یہ جو دوری ہوتی ہے نا بعض وقت اور یہ مشاورت کا جو فقدان نظر آتا ہے میں رہا اس کا حصہ ازالہ ہو جائے گا اور جو سیول ملٹری تعلقات کے حوالے سے سوال تو بہتر ہو جائیں ان سے پوچھا گیا نا آج تو جواب سنیے ذرا انکار ایک بندہ جو بھی بات کہہ دے وہ پوری ہو جائے تو اس ڈیفرنس آف اپنین کو اور آزادی جو رائے ہے اس کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ چیزیں سٹیٹ کرافٹ کا حصہ ہیں اس کو پوزیٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں جو بھی انکوائری گورنمنٹ کھولنا چاہتی ہے ڈیمانڈ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ سے کریں جو بھی انکوائری گورنمنٹ کھولنا چاہتی ہے they should open it whatever گورنمنٹ feels like اس کو کھولنا چاہیے جو بھی انکوائری ہے وہ اس کو کھول سکتے ہیں کھولیں گورنمنٹ کا پراؤگرٹیو ہے اور اگر پبلک کو بتانی ہے تو it is their right آرمی نے نہیں وہ کھول لیں یہ دوسرا جواب تو ان کا تشاہم صرف ڈان لیگز کے اوپر سوال کے پہلا جو ان کا جواب تھا در اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیول ملٹی تعلقات میں کوئی کشید نہیں لیکن functional issues میں مسائل ہو جاتے ہیں دیکھیں اختلاف ہے رائے جو ہے نا اس کی تو گنجائش ہے اب ابھی جب دیکھیں چودری نساللی صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی اختلاف ظاہر کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن میں جو بات کہتا ہوں اندر کہتا ہوں اپنی پارٹی کے ان کی سوچ میں یا ان کی اپروچ میں اختلاف ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کے ذرا چودری صاحب کا ذکر کی ایک سوال وہ بھی لے لینا یہ چودری صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے کل مجھے تو سمجھنے کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ پھر بعد میں کہنے کے میرا خیال ہے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے جو انہوں نے کہا ہے اور جو پہلے ارادہ کیا ہوں کہ پہلے بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو جس وقت بار بار ادادہ فرماتے ہیں بار بار توڑ دیتے ہیں جس وقت ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے تو ابھی وہ تشکیق سے نکلے نہیں ہیں اور اچھی بات ہے کہ جتنا زبان بند رکھیں گے اتنا بہتر ہے زبان کھل جائے تو لفظ جو ہیں وہ واپس نہیں آتے اور زخم ان کے گہرے ہو جاتے ہیں ولکو ٹھیک لیکن ایک بات سنیں جو ادارے ہیں بات یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے نا مختلف اداروں کو وہ بھی گھر کے اندر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ افواج پاکستان اور وزارت دفاع یا وزارت خارجہ یا وزارت داخلہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چروع کر دیں اخباری بیانات کے ذریعے سے یا انٹرویوز کے ذریعے سے یہ ایک فورم جو ہے تو یہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ ایک فورم ہے یہاں بیس تو تمہیس ہونی چاہیے اپنی اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد فیصلہ ہو تو سب کو اس فیصلے پر عمل کرنا چاہیے بلکو ٹھیک مشرف صاحب کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ان کے تجزیہ آ رہے ہیں آئے روز آ رہے ہیں جب بھی کوئی سیاسی حالات ہوں یا بھارت کے ساتھ مسائل ہو ان کو تو شیح سرکیں بنتیں ان کے بیانات نہیں دیکھیں ایک بات مشرف کی خوبی تو ایک ہے کہ وہ آرٹیکولیٹ ہے اپنی بات زور سار طریقے سے کر سکتے ہیں اور کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں جب وہ صدر ابو ہے یا قبضہ کیا انہوں نے صدارت پہ تو ان کو بڑا زوم تھا اور وہ اپنے انہوں نے جو تقریر وہ نوٹس لے کے تقریر کرتے تھے ان کی تقریر جو تھی ٹی وی پہ جب ایڈرس کرتے تھے تو لکھی جو تقریر نہیں ہوتی تھی وہ نوٹس لیٹتے تھے اور فلبدی بولتے تھے تو یہ ایک اور ان کو بڑا confidence اپنے اوپر جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ کہتا ہے جلیئے میں کرتا ہوں قوم سے قطاب یا کروں پر اس کانفرس ان کا خیال تھا کہ رائے عامہ جو ہے میں اس کو اپنے حق میں موڑ لوں گا اپنی گفتگو کے ذریعے سے یہ زوم رہا ان کو لیکن نہیں موڑ سکے پرحال ان کا کہنا یہ تھا کبھی نہیں موڑ سکے لی جی ایس پر کہنا یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں اور سیاسی لیڈر کے طور پر اپنا نکتہ نظر بیان کرتے ہیں اور جو فوج کا بیانیاں ہوگا وہ صرف چیف آف آرمی سٹاف بیان کرتے ہیں انہوں نے وضاحت کر رہے ہیں اچھا دوسری بات نہیں نہیں مگر یہ بات جو ہے نا اے سچ یہ قبول نہیں کی جا سکتی کیونکہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا وہ بات کرتے ہیں فوج کو ملوث کرتے ہیں اپنے ساتھ انہوں نے کہا تو وہ رحیل شریف صاحب کے انفلنس کے وجہ سے ممکن ہوا ہے جو انہوں نے پسے پردہ جو کچھ کیا ہے اس کی اور مینیج کیا ہے میرا باہر رہانا تو وہ جو ان کی گفتگو ہے نا وہ ایک سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں ہے اے ساتھ بہتر نہ ہوتا ہے کہ عاصف وفور صاحب لگے آتھوں اس بات کی بھی کچھ وضاحت کر دیتے ہیں نہیں انہوں نے بات یہ بات درست ہے کہ جو پروید مشہنف صاحب کے کہنے کی فوج زمدار نہیں ہے وہ ایک سیاستدان کے طور پر بول سکتے ہیں آل پاکستان مسلم بھی ایک کے صدر ہے لیکن انہوں جب وہ فوج کو ملوث کرتے ہیں اور فوج کے بارے میں کہتے ہیں آرمی چیف کے بارے میں کہتے ہیں سابق کہ انہوں نے مجھے باہر بجوایا ہے انہوں نے میرا مقدمہ جو ہے اس کو مینیج کیا ہے تو پھر سوالات جو ہیں پیدا ہوتے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں بھی ویسے تو آپ دیکھیں صرف مشرف صاحب نہیں ہمارے شیخ رشید صاحب بھی بیٹھتے اٹھتے فوج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کمر باجواس صاحب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں میرے میں جانتا ہوں نے بڑی اچھ طرح سے ان کو ڈراتے ہیں حکومت میں کلاس فیلو تو ان کے نہیں رہے مگر کالیج فیلو رہے ہیں کالیج فیلو تو اب وہ ڈراتے ہیں آپ نے جناب پڑے اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کچی چیاں وٹ کے وہ اظہاریں خیال کرتے ہیں تو دیکھیں یہ اب افواج پاکستان کو کوئی سرزنش کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی کہ بھی آپ اظہاریں خیال کرتے ہوئے فوج کو یا آرمی چیف کے نام کو استعمال لگایا یعنی خود ساختہ ترجمان نہ بنے آج انہوں نے وضاحت بھی کئی دفعہ کر دی بڑا کھولی وضاحت خود ساختہ ترجمانوں کو بھی تھوڑا سا بڑا زبرز پیغان دی اگر انہوں سن رہے ہو بگر جو مشرف صاحب ہیں ان کو صرف خود ساختہ ترجمان نہیں کہہ سکتے آپ جب وہ اپنے راہی سریس کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر اپنی یہاں سے فرار کی کہانی سناتے ہیں تو پھر ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے دوسری ایک بات بڑی اہم انہوں نے کیا آپ کو یاد ہوگا راجہ بزار آول پنڈی میں جو دہشت گردی کا محرم الحرام کے دوران واقعہ پیش رہایا تھا دوہزار تیرہ میں دس سفرات جانباک ہوئے تھے اور درجن اس میں زخمی ہوئے تھے اور فرقہ وارد کے ایک لہر سی دوڑی تھی کرفیو لگانا لگا اس وقت میں میڈیا نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا اور اس لہر کو یعنی قابو کرنے میں بہت تعاون کیا تھا کالے کپڑے پہن کر دہشت گرد جو تھے جو دل کا تعلق طالبان سے تھا وہ اس جلوس کے آگے تھے جنہوں نے ایک اہل سنت وال جماعت کی مسجد پر یعنی دھاوہ بولا وہاں پہ ہنگامہ برپر جس کی وقت تاثر یہ ابرا کہ شیعہ سنی فسادات ہو رہے ہیں بقاعدہ پھر کرفیو لگانا پڑ گیا تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھائی اس دہشت گرد کی جس کو پکڑا جس نے سارا کچھ خود اعتراف کیا کہ مقصد صرف یہی تھا را اور انڈیا سے تعلق تھا اور مقصد صرف فرقہ وارد کو ہوا دینا تھا یعنی محبان اہل بیعت بن کر سنیوں سے تصادم کیا جائے اب دیکھیں کس کس طریقے سے تیرا حسن چھیڑتا ہے مجھے رخ بدل بدل گئے تو اب اس کو ہمارے لوگوں کو محتاط ہونا چاہیے ہمارے علماء کو ہمارے میڈیا کو اور ظاہری چیزوں پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہر چیز کی تہہ میں اترنا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے ایک بریک شام صاحب یہاں لے لے آپ نے اتنی کہانی بیان کر دی جو ان کی اچیویمنٹ انہوں نے بیان کی ہے نہیں وہ شروع میں بیان کرتا ہے وہ بس ایسے سرسری سے بات کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اپنے بلٹنز میں نشر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اور وہ کتاب ہی دیا شاہ باش افواج پاکستان کو شاہ باش تو دینے چاہیے انہوں نے ہمارے خلال دنیا میں ایسی مثال بہت کم ملی ہوگی کہ اتنی یلغار جوتی دیچر گردی کی اس کو ہماری بہادر افواج نے ہمارے سیول اداروں نے ہماری پولیس نے وہ بھی ساتھ اور رینجرز نے مل کے اس کا رخ بدل دیا اور تن تنہا اور کوئی اور کسی اور جانب سے کوئی مدد حاصل نہیں تھی خود لڑے ہیں دائرہ کسی غیر ملکی مدد تو نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ ابھی تو امریکہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کال صبح ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کی چھے بجے بڑی اہم پریس کانفرنٹ اور وہ ہمیں دنگیا دے رہا ہے پتہ نہیں کیا ہم فوجی مدد کچھ نہیں کریں گے اور معاشی نہیں کریں گے تو ہم کوئی امریکہ کی مدد پہ تھی زندہ نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی حد تک دیکھیں جہاں بھی ٹینشن ہو اسے کم کرنا چاہیے وہ ضروری ہے ویڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی کوئی مذاکرات کی صورت نکلنی چاہیے لیکن اگر وہ تل ہی گئے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر جنرسل نے کہا پھر ہم ملکی مفاد دیکھیں ہم اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کریں گے اور ہماری قوم کو ہمارے لیڈروں کو ہمارے رہنماؤں کو نذاکت سمننی چاہیے اور متحد ہونا چاہیے بالکل ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کریں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وقلہ کے ساتھ آج کیا ہوا اور وقلہ نے پھر خود کیا کیا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شام صاحب آج وقلہ جو ہیں وہ ماروڑ پر چھائے رہے ہیں سارا دن ناصر ماروڑ لاہور ملتان ایک بات سن لیں اصدر رحمان خان کا ایک میسیج آیا ہے کیا فرماتے ہیں جو ہمارے ڈی آئی جی خریر رحمان کے کہتے ہیں بھتی جاؤں میں ان کا وہ کہتے ہیں کسی کوئی شک ہے کہ وزیر دہشت گردوں کے نشانے پر نہیں تھے تو وہ دو سال قبل ہمارے جو شیر دل وزیر داخلہ تھے کرنا چجا خان زادہ ان کی شہادت کو یاد کرے اور پنجاب حکومت جو ہے اس کا ایک عظیم کارنامہ ہے یہ آمن کا ایک قیام جو ہے یہ انہوں نے اپنے جذبات جو ہیں ظاہر کی ہیں اچھا جی وقلہ آج سارا دن وہ سراپے احتجاج رہے توڑ پڑ ہنگامہ رہی بلکہ جو چیف جیسے ہائی کورٹ کی راستہ ہے جانے کا اندر کورٹروں میں وہ بھی انہوں نے توڑ پڑ کی یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ملتان میں جہاں پر شیر زمان خان صاحب جو صدر ہیں ملتان ہائی کورٹ بار کے وہاں پر انہوں نے یہ شکایت کی جو مقامی جج سے قاسم علی خان صاحب انہوں نے بتتمیزی کیا اس کے خیلعہ وہ باہر نکلے ان کی تختیوں کھاڑیوں پہ احتجاج کیا پھر وہ چیف جیسے لاہورہ کورٹ نے ان کو یہاں بلالیا بینچ کو اور پھر یہاں معاملے کو نمٹانے کوشش کی آج جب نمٹانے کوشش کی تو انہوں نے توہین عدالت کے زمن میں جب ان کی گرفتاری اور ان کے لائسنس موطل کرنے کا حکم دیا اس کے بعد ہی آورٹ پرسٹ جو وہاں انہوں نے بتتمیزی کی جو صدر ہیں بار اسوسییشن کے شیر زمان ملتان ہائی کورٹ کے ایک جج کے سامنے ان کے دختی اتار لی گئی وہ کل نے نہگامہ کیا تو اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب انہوں نے ملتان بینچ کے جو لوگ ہیں جج حضات ہیں ان کو لاہور واپس بلا گیا لیکن اٹھالیس گھنٹے کے اندر پھر انہوں نے اس کو بحال بھی کر دیا اپنا حکم واپس لے لیا تو اس سے ایک بڑا اس طرح پیدا ہوا پھر یہ ہے کہ جب وہ لودنا کے مقدمے اس کے بعد بہاولپور بینچ کے پاس چلے گئے ساہی وال کے مقدمے جو ہیں وہ لاہور بینچ کے پاس چلے گئے اگرچہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ مطالبہ تھا لودنا کے اور ساہی وال کے وقلہ کا کہ ان کے ساتھ ان کی تبدیلی کر دی جائے ان کی جو اسیسیشن ہے بینچز کے ساتھ ان کو سہولت ہوتی ہے لیکن جو ٹائمنگ اس کی تھی اس سے ایسے معلوم ہوا کہ گویا اس فیصلے کے نتیجے میں یہ کام ہوا جو اس سے بھی درہ وقلہ میں اس طرح پھیلا اور پھر اب یہ جو صاحب ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی یہ پیش نہیں ہوئے اور آج جب ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیا گئے تو اس پر وقلہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا میں اس وقت صبح دس بجے کے قریب میں مار لوٹ سے جا رہا تھا میوہ ہسوٹار وہاں جو شعبہ تھا نا اپسل ملو جی کا وہاں جو اس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اسد اسلم خان صاحب جو یعنی امراض چشم کے بہت بڑے سرجن ہیں اور بہت بڑے ماہر ہیں اور بڑا ایک قظیم الشان قائم کیا ہے ادارہ انہوں نے اور اگر آپ جا کے دیکھیں تو دیکھیں پورے ملک بھر سے لوگ آتے ہیں بہت انہیں ملک کے طالب علم بھی وہاں ہیں تو وہاں آز یومِ ازادی کی تقریب تھی میں وہاں جا رہا تھا اب پہنچ گئے تھے نہیں راستے میں گھر گیا تو اللہ توبہ کر کے بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کے آج ساری دوپہر پورے لاہور کے جو شہری ہیں بالخصوص جو نہر مار روڈ کوئن میری اور اس کے آسپس کے طلاقیں ہیں وہ وقلہ اب جو ینگ وقلہ تھے نا جس طرح ینگ ڈاکٹرز ہیں ینگ وقلہ ہیں جوانی زیادہ غالب آ جاتی ہے مجھے تو ایسے معلوم رہا تھے اس طرح کہ سٹوڈنٹس جو ہیں نا ان کا کوئی ہنگامہ برپا ہے اور ان پر کوئی آنسو گیس بھی استعمال ہو رہی تھی وارٹر کینن بھی استعمال ہو رہی تھی بہرحال یہ اب اس کی تفصیل اشواق صاحب ہمارے نمائندے جو کوٹ کے معاملات کو قبر کرتے ہیں صبح سے وہاں پہ تھے اور ابھی تک واپسی ان کی نہیں ہو پائی ابھی تک نہیں واپسی ہو پائی اشواق صاحب السلام علیکم علیکم السلام اشواق ذرا یہ بتائیے بریفلی کہ ہوا کہ آج کیا واقعات ہوئے جی آج جب چیف جسیس منصور علی شاہ کی سربراہی میں لارڈر بینچ نے دوبارہ پانچ رکنی بینچ تھا جی پانچ رکنی لارڈر بینچ تھا چیف جسیس کی سربراہی میں ٹھیک تو جب انہوں نے کیس کی سمال شروع کی تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ شیر زمان قریشی اور ایڈوکیٹ کیسر عباس قاظمی دونوں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے جس پر چیف جسیس کی سربراہی میں لارڈر بینچ نے دونوں وکلا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے اور آر پیو ملتان کو حکم دیا کہ کل ان کو گرفتار کر کے پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے لائسنس موتل کر دیئے اس فیصلے کے بعد لہور ہائی کورٹ کے ہاتھے میں جتنے بھی وکلا موجود تھے انہوں نے احتجاجی مزارہ شروع کر دیا اور اس دوران انہوں نے سیف جسیس کی عدالت کی جانب جانے والا جو مرکزی گیٹ تھا وہ اکھار پینکا اور وارکسرو گیٹ کو راستے سے ہٹا دیئے اور اس دوران ایک پولیس اہلکار بھی انہوں نے وکلا کے ہتھے چڑ گیا اور پھر اس کی درگت بنائے گی وکلا کی جانب سے لیکن سینئر وکلا نے مدالت کر کے اس پولیس اہلکار کی جان چڑھائی اور اس کے بعد وکلا مال روڈ پر نکلے اور ججیس گیٹ کے سامنے پہنچے ججیس گیٹ وہ گیٹ ہے جہاں سے چیز جسیس کی جو گاڑی ہے وہ عدالت عالیہ کے اندر داہل ہوتی ہے اس گیٹ پر وکلا نے احتجاج شروع کر دیا اس دوران چند وکلا ایسے تھے جنہوں نے اس گیٹ کو بھی توڑنے کی کوشش کی اور اندر گھسنے کی جب کوشش کی تو پیچھے سے چند وکلا نے دوبارہ پتھراؤ شروع کیا تو پھر اندر سے جو پولیس اہلکار تھے جو سیکیورٹی تھی وہ حرکت میں آئے اور وارٹر کینن کا استعمال ہوا اور جب وارٹر کینن کا استعمال ہوا تو دوبارہ پتھراؤ کی شدت میں وکلا کی جانب سے اضافہ ہوا تو پھر سیکیورٹی اہلکاروں نے آسو گیس کے شیل پھینکے جس سے متعدد وکلا زہمی ہوئے اور ان کو میہوہ سبتال منتقل کیا گیا سیکیورٹی لاہور ہائی کورٹ بار عامر سعید بری طرح سے زہمی ہوئے جن کو ابھی بھی میہوہ سبتال میں طبیعہ مداد دی جا رہی ہے تاہم اس واقعے کے بعد دو مرتبہ شیلنگ کی گئی اور وقفے وقفے سے یہ سلطہ جاری رہا لیکن بعد ازا جب سینئر وکلا یعنی صدر لاہور ہائی کورٹ بار صدر لاہور بار سیکیورٹی سپریم کورٹ بار اور جو میمبر پاکستان اور پنجاب بار کونسل ہیں وہ موقع پر پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ جو وکلا ہے وہ عدالتی علیہ کی عمارت پر پتھراؤں نہیں کریں گے اور پورا من احتجاج کریں گے جس کے بعد پورا من احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور وکلا رہنماؤں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس وقت کے خلاف کل ملک ورشی عدالتوں میں وکلا پیش نہیں ہوں گے مکمل عدالتی بائیکٹ ہوگا اور کل بھی صبح آٹھ بجے سے لے کر شام چار بجے تک درنہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے ججر گیٹ کے سامنے لیکن ابھی تک وہ وکلا یہاں پر موجود ہے درنے میں جن پر چیلنگ ہوئی تھی لیکن جو وکلا قیادت ہے جو وکلا لیڈرشپ تھی وہ یہاں سے واپس جا چکے ہیں صرف ینگ وکلا یہاں پر موجود ہیں اور وقفے وقفے سے وہ نعرے بازی کا فضلہ جاری ہے مطالبہ کیا ہے ان وکیلوں کا ان وکیلوں کا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم لاہور آئی کورٹ کا جو لارڈر بینچ ہے وہ شہر زمان کریش ایڈوکیٹ اور کیسر آباس ایڈوکیٹ کے حلاف جوڈیشن پروسیڈنگ ویڈراؤ کرے یعنی ان کے جو وارنگ رفتاری جاریہ کیا ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے لیکن عدالتی آلیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا چونکہ یہ عدلیہ کا تقدس پامال کیا گیا ہے اور موسیس جج کی جو تختی تھی وہ اکھار کر پاؤں تو لے روندی گئی ہے تو لہذا یہ کونٹیمٹ پروسیڈنگ ہے عدالت کی اور اس پر اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا ایک بر ضرور شہر زمان کریشی اور دیگر وکلہ ہیں وہ عدالت میں پیش ہو اپنا موقع بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اگر جج نے کچھ سکت کے ساتھ بسلوپی کی ہے تو اس حوالے سے بھی عدالت کو اضاق کریں لیکن وہ پیش تو ہو نا اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں کہ باہر کونسل کی طرف بھیجے جائے ان کا معاملہ جی بالکل جو وکلہ کا کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل یہ پروپر فورم تھا اور جیم جسٹی صاحب وہ چاہیے تھا کہ دونوں کے میکسیمم جو سزان کو دینی چاہیے تھے وکلہ کو دونوں کے لائسنس سسپینڈ کر کے وہ معاملہ پنجاب بار کونسل کو ریفر کر دے اور پھر پنجاب بار کونسل کی دسپنری کمیٹی اس معاملے پر ایکشن لے گی اس کی یقین دانے بھی کروائی گئی تھی بہت بہت شکریہ اشفاق اشفاق خود بھی ویسے شیلنگ کی زدن میں آئے کچھ حواظ ان کے بھی بڑے گڑ بڑے بعد میں ریکاور ہوئے اچھا سر یہ اگر فیصلہ میرے خلاف آگیا ہے تو میں پھر سٹکوں پر نکل لاؤں پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں عدلیہ کا جو احترام ہے نا اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اب دیکھیں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں وزیر آزم جو ہے وہ گھر چلے گئے اس سے پہلے ایک وزیر آزم جو ہے ان کو توہین عدالت کی سزا دی جا چکا گلانی صاحب تو سپریم کورٹ کا جو تقدس ہے یا ہائی کورٹ کا تقدس ہے اگر ان کی رٹ بحال نہ ہو اور رٹ موجود نہ ہو تو پھر تو معاشرہ افراد تفریقہ شکار ہو جائے مگر جو وکیلوں کے جذبات نوجوان ہیں اور جذبات جو ہیں وہ بازوقات قابو میں نہیں رہتے تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے ان کی جو بھی خدر قیمت ہے معاشرے میں وہ عدالتوں کی وجہ سے ہے تو یہ جو ہمارے سینئر وکیل حضرات ہیں جو سپریم کورٹ بار کے ہیں جو ہائی کورٹ بار کے ہیں وہ بجائے اس کے کہ ہاں میں ہاں ملادیں اور ایک ہڑتالوں پر چلے جائیں اور ایک ہنگامہ آگے بڑھائیں ان کو چاہیے اس کا کوئی راستہ نکالیں یہ تضاز صاحب سے منصوب ایک میں بیان دیکھ رہا تھا وہ کرتے کہ جو عدلیہ بحالی تحریک تھی اس نے متشدد وقالہ پیدا کیا جہاں انہوں نے اس لحل جیاز کو کوئی سیاسی رنگ بھی ویسے دی ہے نہیں نہیں اگر ان کو خود جو ہے اپنی عداؤں پر غور کرنا چاہیے برہاں میں ہم اس پہ دیکھیں بات یہ ہے بڑی بنیادی ہے سنجیدگی کے ساتھ ارز کر رہا ہوں رشید رزوی صاحب کو ہمارے جناب علی زفر صاحب کو اور ہمارے جناب یہ جو آسن بھون صاحب ہیں وہ بھی بار کانسل کے کرتا درتا ہے اور ہمارے علی زفر جو ہیں وہ بھی سابق صدر ہیں اور ہمارے جناب کامران مرتضی ہیں اور یاسین صاحب ہیں یہ سارے حضرات جو ہیں یہ مل بیٹھیں حامد خان صاحب ہیں بیٹھیں اور صورتحال کو سنبھالیں یہ بات کسی کے مفات میں نہیں ہے اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ہم تو ان کے بڑے مددہ ہیں ان کو بھی تھوڑا چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اس معاملے کو سمیٹھیں بلکو چھے گئے بریک لیتے ہیں جی پھر رخ کریں گے کراچی کا جہاں سیاسی حل چل ہے بڑی دلچسپ اور مصبت بھی کہا جا رہا ہے اسے کیا نیا اتحاد بنیں گے ایک بریک کے بعد پیلکم بیک ناظرین شام صاحب کراچی کی سیاست میں ایک بڑی دلچسپ پیشٹف تھے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جو ہے وہ کل ایک آل پارٹی اس کانفرنس کے انہوں نے کال دے رکھی ہے پیپس پارٹی پی ایس پی ایمکم حقیقی این پی اور دیگر تمام جماعتوں بشمور جماعت اسلام ان کو انہوں نے دعوتنا میں دیئے اور آج خود چل کر متحدہ قباب جو ہے پی ایس پی کے دفتر بھی ان سے ملاقات بھی کی اور آفاک احمد صاحب سے بھی کوئی چھبیس تائیس سال بعد انہوں نے ملاقات کی تو دعوت انہوں نے قبول کر لی کل بیٹھک ہوگی لیکن اب اس سارے صورتحال کو دیکھ یہ سوچا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کہیں اس کانفرنس کا مقصد کوئی سیٹ ایجسمنٹ آئے دا ہے انتخاب میں یا کوئی بڑا اتحاد تو نہیں ہے دیکھیں جہاں بھی اتحاد ہوگا جہاں مامتا ہے جہاں ڈالڈا ہے وہاں کیا ہے جہاں مامتا ہے وہاں ڈالڈا ہے نہیں جہاں ڈالڈا ہے وہاں مامتا ہے جہاں اتحاد کی بات ہوگی میں بڑا خوش ہوں گا اور آپ کو تھوڑے دی پریشان ہو جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری جماعتیں مل کے بیٹھیں گی کراچی کے مسئلے پر غور کریں گی بلدیارتی اداروں کے جو ہیں اختیارات ان پر غور کریں گی آنجی بنیر طور پر جنڈا یہی ہے مشترکہ لاحے عمل مشترکہ لاحے عمل اختیار کریں گی اور کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ سسٹم بہتر ہو جائے اختیارات ملے اور صوبائی حکومت جو ہے اپنی عامریت جو ہے ایک اس نے اپنی مٹھی میں ہر چیز لے رکھی ہے ہر جگہ کوئی سنجھ کی خصوصیت نہیں ہے پنجاب میں بھی یہ صورت ہے اب پنجاب میں بڑی مشکل سے آپ کوئی بلدیارتی اداروں کے سنی جا رہی ہے سنا ہے کوئی نوازشری صاحب کوئی کنونشن سے خطاب کرنے والے بلدیارتی اداروں کے تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کو اختیارات دیں تاکہ یہ اپنے مسائل خود دل کر سکے ایک بات دوسری بات یہ ہے جو لوگ ایمکیو ایم سے نکلے ہوئے ہیں اگر وہ سارے کٹھے ہو جائیں تو یہ بھی کوئی اچھی بات ہوگی کہ بوری بات نہیں ہے اچھا جی وقت کام ہے بھی اطاولہ شاہ بخاری صاحب کی آج برسی ہے جی انیس سو اکسٹھ میں رکھزت در گئے تھے اطاولہ شاہ بخاری جو تھے تحریک ازادی کے بہت بڑے لیڈر بہت بڑے خطیب امیر شریعت کہتے ہیں ان کو ایسا بڑا خطیب جو ہے پیدا نہیں کیا شاید سب کانٹیننٹ نے مجلس احرار مجلس احرار کی بنیاد اُکے جن لیڈر تھے اس کے بنیاد رکھی اور غریبوں کی جماعت تھی مجلس احرار مجاہدوں کی جماعت لڑنے والوں کی جماعت لیکن وہ تاریخ پاکستان میں شریک نہیں تھے جب پاکستان قائم ہو گیا تو ان کا بڑا دل گردے کی بات تھی انہوں نے کہا بھائی ہماری غلطی تھی ہم ایسا تسلیم کرتے ہیں اب لوگوں نے پاکستان قائم کر لیا اس کے حق میں رائے دے دی پاکستان ہمارا وطن ہے ہم نے سیاست چھوڑ دی اور انہوں نے اس کے بعد سیاست میں حصہ نہیں لیا اور مجلس احرار کے بہت سے لوگ جن میں رضا نزول اللہ خان بھی شامل تھے پھر مسلم بھی ایک میں شامل ہو گیا پھر دوسری جماعتوں میں شامل ہو گیا تو ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور حقیقت تو یہ میرے سامنے ایک ان کے بڑی تقریر رکھی ہوئی ہیں اور ایک بات تو انہوں نے عجب کی انہوں نے کہا آپ یہ یہ آپ دیکھیں پاکستان کے دفاع کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں یہ مت سوچئے کہ ہماری سردیں کپڑوں سے نہیں خون سے ڈاپی جاتی ہیں جہاں مجاہد ان کا خون گرتا ہے وہاں سرد بن جاتی ہے اور جب خون گرتا ہے تو آگے بہتا ہے پلڑتا نہیں ہے بلکو ٹھیک اور آپ یہ مت سوتی ہے کہ ہماری فوج کتنی اور کیسی ہے یہ مت خیال کریں ہمارے پاس اسلاح کتنا اور کیسا ہے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اپنی فکر کو بدلیں اور وقت کی ضرورت کے مطابق سرگر میں عمل ہو جائیں بلکو ٹھیک ٹھیک ہے نا بلیر قومیں جری سے جری فوجوں کو پچھاڑ دیتی ہے بلکو ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے ناقابل فراموش کردار ہیں اور آخر میں جاتے جاتے ایک اور بڑی اہم خبر تھی کہ سیٹی صاحب نے یہ خوشخبری آج دی ہے کہ پاکستان میں بینل اقوامی کرکٹ کے دروازے کھل رہے ہیں آئی سی سی ورڈ الیون بھی آئے گی اور پھر بعد میں شر لنکن ٹیم بھی آئے گی تو سیٹی صاحب کو ہم مبارک بات دیں ازدکہ چیئرمن بننے کی مبارک اور ساتھ یہ خوشخبری دینے کی مبارک بہت شکریہ صاحب وقت ختم ہوگے اجازت یہ ناظرین اللہ حافظ